وہ مصر کا ایک امیر بزنز مین تھا ابھی اس کی عمر صرف پچاس سال کے لگ بگ تھی کہ ایک دن اس کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا اور جب اس نے کائرہ کے سب سے بڑے حسنسال میں اپنا علاج کرایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اسے یورپ جانے کا کہا یورپ نے تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ تم صرف چند دن کے مہمان ہو کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کے گزرنے لگا ایک دن وہ ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت کسائی کے پھینکیو یہ چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی ہے وہ شخص نے عورت سے پوچھا تم اسے کیوں جمع کر رہی ہو عورت نے جواب دیا کہ گھر میں بچے گوشت کھانے کی زد کر رہے تھے کیونکہ میرا شوہر مر چکا ہے اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اس لیے میں نے بچوں کی زد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا اس ٹینکیوی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی آ جاتا ہے جسے صاف کر کے پکا لوں گی بزنس مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے سوچا میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ تو اب بس چند دن کا میمان ہوں میری دولت کسی غریب کے کام آ جائے اس سے اچھا اور کیا اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کر دیا اور کسائی سے کہا اس عورت کو پیچان دو یہ جگ بھی آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے روز مادرہ کے معمولات میں مصروف ہو گیا کچھ دن اسے دل میں کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے کائرہ میں موجود لیبارٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کرائے ڈاکٹروں نے بتایا کہ ریپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چیک اپ کروئے وہ شخص دوبارہ یورپ گیا اور وہاں ٹیسٹ کرائے ریپورٹ کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سرے سے تھی ہی نہیں ڈاکٹر حیران رہ گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا کہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی اسے وہ گوشت والی بیوہ یاد آئی اور اس نے مسکرا کر کہا علاج وہاں سے ہوا جس پر تم یقین نہیں رکھتے بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ صدقہ ہر بلا کو ڈالتا ہے